کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو بائی رہتے تھے جو کہ ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا اور دونوں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے کافر بد پرست تھا لیکن جب وہ مچھلیوں کے لیے جال ڈالتا تو اس کے جال میں اس قدر مچھلیا آ جاتی کہ اسے کینچنا بھی مشکل ہو جاتا لیکن جب مسلمان مچھلیوں کے لیے جال ڈالتا تو اس میں ایک ہی مچھلی آتی لیکن وہ اس کے اوپر صبر کر لیتا اور اسی کے اوپر گزارہ کر لیتا ایک دن مسلمان کی بیوی اپنے گھر کی چھت پر چلی گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی کے اوپر پڑی جب اس نے دیکھا کہ اس کے پاس بہترین قسم کے زورات اور وہ بہترین قسم کے لباس سے آراستہ ہے تو اس کے دل میں بھی یہ خیال آیا اس کے دل میں بھی یہ وسوسے آنے لگے کہ کاش میں بھی ایسے گھر میں ہوتی کاش میرے پاس بھی اتنا سب کچھ ہوتا اسی میں کافر کی بیوی مسلمان کے بیوی سے بولنے لگی کہ آپ بھی اپنے شوہر سے کہو کہ وہ بھی میرے معبود کی پیروی کرنا شروع کرے پھر آپ بھی ہمارے طرح مالدار ہو جاؤ گے اور دولتمند ہو جاؤ گے مسلمان کی بیوی نے جب اس کی باتیں سنی تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوئی بعد میں جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنے بیوی سے پریشان ہونے کی وجہ دریافت کی تو وہ بولنی لگی کہ آپ بھی اپنی کافر بھائی کی معبود کی پیروی شروع کرے تاکہ ہمارے پاس بھی دولت آ جائے ہم بھی ان کی طرح مالدار ہو جائے اگر آپ اس کی پیروی نہیں شروع کرتے ہیں اور اسی طرح رہیں گے تو پھر مجھے طلاق دے لے تو اس مسلمان نے جب اپنی بیوی کی باتیں سنی تو اس سے کہنے لگا کہ خدا کی بندی ایمان جیسا نعمت بھی آپ کے پاس ہے اور پھر بھی اس قسم کی باتیں کرتی ہو تو وہ عورت بولی کہ مجھے بس اور کچھ بھی نہیں چاہیے نہ مجھے آپ کی باتوں کی ضرورت ہے نہ مجھے آپ کی طرف سے کسی رائے دینے کی ضرورت ہے بس میں نے جو کہا ہے وہ کرو یا مجھے طلاق دے لے تو مسلمان نے اس سے کہا کہ میرے پاس تو ہنر ہے کھل سے میں کسی کے پاس کام کروں گا اور رات کو آ کر آپ کو دو درہم روز دوں گا آپ اس دو درہم سے اپنے ضروریات پورا کیا کریں صبح صبح لے وہ مسلمان کام کی تالاش میں نکل گیا لیکن اس کو کوئی بھی کام نہ ملا تو وہ ایک طرف چلا گیا اور اپنے رب کی سجدے میں اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوا اب وہ مسلمان رات کو گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا کہ آپ ابھی تک کہا تھے آج تم کیا کام کر رہے تھے تو مسلمان بولنے لگا کہ آج میں ایسے بادشاہ کی خدمت میں تھا جس کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے جو اس دنیا والوں کی ضرورت ہے کہ میرے بادشاہ کے پاس بہت کچھ ہے اور جو میں چاہوں گا میرا بادشاہ وہ مجھے وہ دے گا اور پھر وہ اسی طرح اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوا تیسرے دن اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ اگر آپ نے میرے پاس کل درہم جمع نہیں کیے تو پھر آپ نے مجھے طلاق ہی دینا ہے اور میں یہاں سے چھلی جاؤں گی وہ مسلمان بہت ہی زیادہ پریشان ہوا اور دوسرے دن صبح صغیرے وہاں سے چلا گیا اور ایک یہودی کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ آپ مجھے کام دو گے تو یہودی نے کہا ہاں میں آپ کو کام دوں گا لیکن میرے اوپر آپ کے کھانے کا آپ کے رہنے کا اس کا کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ آپ صرف میرے لئے کام کریں گے تو میں آپ کو ایک درہم دوں گا دوسری طرف اس کی بیوی کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یہ 29 اشرفیہ آپ لے لے آپ کا جو شوہر ہے اس نے میرے پاس کام کیا ہے وہ میرے ہاں مصروف ہوتا رہا اور اس میں ایک اشرفیہ اس لئے کم ہے کیونکہ وہ آج ایک یہودی کے پاس کام ماننے کے لئے گیا ہے تو اس لئے اس کے اندر ایک اشرفیہ کم ہے اگر وہ اسی طرح میرے ہاں خدمت میں رہتا تو اس کو بہت کچھ مل جاتا اور وہ وہاں سے چلا گیا جب وہ عورت بازار چلی گئی اور ایک اشرفیہ لے کی گئی تو وہاں سے اسے ایک اشرفیہ کی ایک ہزار درہم ملے وہ وہاں سے واپس چلی آئی جب اس کا شوہر گھر واپس آیا تو زہرت نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ آج کچھ یوں ہوا تھا اور ایسا آدمی آئے تھا اور اس نے ہی کہا تھا کہ تمہارے شوہر تین دن میرے کام میں مصروف تھا یہ اس کا نتیجہ ہے اور اگر وہ اور بھی کام کرتا تو اس کو تیس اشرفیہ مل جاتی اور اس کو اور بھی بہت کچھ مل جاتا جب اس نے وہ سب کچھ سنا تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوا اور بہت ہی زیادہ غمزدہ ہوا اور اس نے اپنی اس بیوی کو طلاق دیا اور ایک اونچے پہاڑ پر چلا گیا وہاں اپنے رب کے عبادت میں مصروف ہوا دوستو آج کل ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائے قبول نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ ہی ہے کہ ہم اپنے رب سے ایک وقت تک مانگتے ہیں لیکن پھر بس کر لیتے ہیں اگر ہم اپنے رب سے مزید مانگتے رہے تو ایک دن ہمارا رب وہ سب کچھ دے گا جو ہم چاہتے ہیں اپنے رب سے دعائے کسی کی بھی رد نہیں ہوتی ہے بلکہ دعائے قبول ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ ایک دن ضرور ملتا ہے اس لیے اپنے رب سے مانگتے رہے ہمارا رب ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے لیکن دوسرا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے جس کے پاس سب کچھ ہو اور وہ دینے والا ہو بلکہ صرف ایک رب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ انسان کو پالتا ہے جو کہ انسان کو سب کچھ دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو یا دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو کچھ دے دے ان کو پالے بلکہ یہ سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی